عزیزوں میں ایک گھنٹہ امامِ اسکری کی عظمت پر گفتگو کروں اس بھولتا رہوں جو موں میں آئے اور جو میں نے سنا اور سمجھا لیکن میں ایک جملہ آپ کو حدیعہ کرنے جا رہا ہوں اور اس جملے پر میرے اندر سے میرا مند کہتا ہے کہ اس جملے پر مولا آپ سے اور مجھ سے راضی ہوں گے اور وہ جملہ یہ ہے توجہ چاہوں گا کیا امامِ اسکری کے چھ سالہ امامت کے دور میں پہلے تو میرے بچوں اور جوانوں کو یاد رہے کہ امامِ اسکری علیہ السلام چھ سالہ امامت کا دور ہے امامِ اسکری چھ سالوں میں تین سال قید میں رہے یعنی امامت کے چھ سالوں میں تین سال امام زندان میں رہے اور تین سال جو باہر رہے ہیں یعنی گھر میں رہے ہیں وہ بھی کیسے رہے ہیں کہ امام کسی سے مل نہیں سکتے کوئی ملنے آتا ہے تو چار جگہ اس سے گفتگو ہوتی ہے کہ کیوں ملنے جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو یہ وہی دور ہے کہ جب امام نے چار چار اپنے نوابین کا انتخاب کیا ہے یہ حسین ابن روح کے نام جو آپ عریضہ ڈالتے ہیں یہ کون ہیں یہ امام عسکری کے بھی نمائندے ہیں اور امام زمانہ کے بھی نمائندے ہیں یہ عریضہ کیوں ڈالتے ہیں یہ تحریر دوران کیوں ڈالتے ہیں یہ ان نوابین عربہ میں جو امام زمانہ کے نائبین تھے یہ امام عسکری کے بھی نائبین ہیں تقریباً ایک شخصیت کے علاوہ اور پھر یا ان میں سے ایک تو روغن فروش بن کر محلوں میں جاتے تھے روغن فروش گھی بیچنے کے لیے کیا دور تھا اور پھر محلے میں جاتے تھے انہیں پتہ ہوتا تھا چاہنے والوں کو اس گلی میں مثال کے طور پر اگر چار چاہنے والے امام کے رہتے تھے تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو آ رہے ہیں بیچنے کے لیے روغن بیچنے کے لیے یہ امام کے نمائن دیں تو وہ انہیں یعنی گھی خریدتے تھے ان سے اور اپنا برطن دیتے تھے اس برطن میں اپنا عریضہ رکھ دیتے تھے اس عریضے کو وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور پھر انہیں جب وہ گھی دیتے تھے تو اس میں جواب رکھ دیتے تھے یعنی امام سے کا جواب رکھ دیتے تھے اور ان سے سوال لے لیتے تھے حاجت لے لیتے تھے اور پھر وہ امام کو پہنچاتے تھے اور پھر انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد اس آبادی سے گزریں گے تو امام کا جواب لے کر آئیں گے یہ دور اتنا مشکل دور وہ جو جملہ میں حدیعہ کرنے جا رہوں توجہ جاؤں گا سخت ترین دور ہے اٹھائیس سال کے عمر میں شہادت ہوئی ہے امام حسد اٹھائیس سال کم سنترین امام آئی امام اہل ویت اٹھائیس سال کے عمر میں شہید ہو گئے زہر دے دیا محتمید ابباسی نے وہ جس امام نے اس مشکل دور میں اپنی امامت کو مکمل کیا ہے توجہ جتنا مشکل وقت دیکھیں گے جتنا پریشانی کا وقت دیکھیں گے اتنا اللہ کی طرف سے حجر و ثواب ملے گا میں کیسے اندازہ کروں توجہ چاہوں گا کہ امام نے کتنا مشکل وقت دیکھا ہے یا میں مشکل وقت کو دیکھ کر انعام کو دیکھوں یا انعام کو دیکھ کر مشکل وقت کو سمجھوں اللہ کریں میری بچوں تک میری بات جائے یا میں مشکل وقت کو پہلے دیکھوں اور پھر انعام دیکھوں یا میں انعام کو دیکھوں اور پھر مشکل وقت کو سمجھوں تو میں انعام کو دیکھ کر مشکل وقت سمجھنا چاہ رہا ہوں امام یہ ہے کہ جس کا بیٹا امام زمانہ بن جائے اندازہ کرو کہ اس کی مشکل کتنی کٹھن ہوگی ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پا بلندر سلوات محمد و آل محمد اس کائنات کے نظامِ ہدایت کا اگر کوئی خاتم العائمہ ہے خاتم العائمہ امام زمانہ جیسے خاتم الانبیاء نبی مکرم ایسے خاتم العائمہ امام زمانہ جس کا بیٹا خاتم العائمہ بن جائے جس کے بیٹے کی عظمت یہ ہو کہ جب کسی نے پوچھا امام حسین علیہ السلام سے مولا مہدی کی بلادت کب ہوگی تو فرمایا اگر مہدی میرے زمانے میں دنیا میں آ جاتے تو میں ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا کون کہہ رہا ہے امام حسین امام حسین فرما رہے ہیں کہ اگر مہدی میرے زمانے میں آ جاتے تو میں مہدی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا امام حسین کی قربانی پر امام حسین کو ایک نام یہ ہے کہ آپ کی نسل سے مہدی ہیں مہدی زمین و آسمان مہدی دورا آج شب شہدت ہے اور شب شہدت اس امام کا ہے جس امام کا جنازہ اٹھانے والا ہمارے زمانے کا امام ہے بعض گھروں پر جب کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے ماری گلی میں چار جنازے ہوئے مثلاً دو مہینوں میں مگر ایک جنازے کے ہونے پر مجمع بہت زیادہ تھا تو آپ نے پوچھا کہ جی اس جنازے میں لوگ زیادہ کیوں ہیں تو جواب دیا جائے گا کہ یہ مثلاً اس علاقے کا بزرگ ہے تو سب سے زیادہ پرسہ تو امام زمانہ کو دینا ہے نا ان کا دور ہے سردار ہیں ہمارے مالک ہیں مولا ہیں ہمارے اور پرسہ اس لیے دینا ہے کہ پانچ سالہ عمر میں یتیم ہوئے ہیں عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کم سن بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان پر شفقت زیادہ ہوتی ہے ان سے پیار کا اظہار زیادہ ہوتا ہے یہ کیسی شفقت ہے کہ امام اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا بھی نہیں دیکھا ہے صرف نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر آئے تکبیر نماز کہیں اور پھر دوبارہ غیبت میں چلے گئے اس لیے کہ مسلحتِ الہی یہی ہے مسلحتِ الہی یہی ہے جب موت امد ابباسی نے امامِ اسکری کو زہر دیا اور عزدار و زہر کا اثر بڑھنے لگا تو حضرت نے اسماعیل ابن یہیہ نامی اپنے غلام کو کہا کہ تم فلاں حجرے میں جاؤ وہاں ایک کم سن بچہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا تو اسے میرے پاس لے آؤ وہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے تاجب ہوا کہ کون کم سن بچہ کون کم سن بچہ اس گھر میں آیا ہوگا کس کا بچہ آیا ہوگا کہتا ہے کہ جب میں اس حجرے میں گیا تو میں نے دیکھا ایک چار یا پانچ سالہ بچہ ہے جو مسلح عبادت پہ بیٹھا اللہ کی تصویح کر رہا ہے میں نے اسے جا کر کہا کہ حجرے میں امامِ اسکری آپ کو بلا رہے ہیں وہ میرے ساتھ آئے اور جب امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اسماعیل ابن یاہیہ تم ہمارے گھر میں اور غلاموں اور کنیزوں کو بلا لو اللہ نے غربت جو اپنے گھر میں بھی غریب ہو کہ ان کنیزوں اور غلاموں کو بلا لو جب سب آ گئے تو امام نے فرمایا یہ تمہارا آگے باروہ امام ہے اور تمام امورِ امامت امامِ زمانہ کو سوپا اور امامِ زمانہ کے ہاتھ میں ہاتھ کو پکڑ کر وسیعتیں فرمائی اور فرمایا کہ جب میں تمہارے ہاتھ کو فشار دوں تو سمجھنا کہ میری روح پرواز کر رہی ہے گویا امورِ امامت تفویز کرتے ہوئے آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحَ عجر وَكْمَلَ اللَّهِ عجر وَكْمَلَ اللَّهِ آپ کی آوازیں بلند ہیں غسر و کفن دیا امامِ اسکری کو غسر و کفن دیا اور جنازہ تیار ہوا یہ واحد جنازہ ہے کہ جس جنازے میں محتمد عباسی خود بھی شریک ہے زہر دینے والا بادشاہ وقت بھی شریک ہے اور مملکت کے بڑے افسران بھی موجود ہیں آئیمہ اہلِ بیت میں جس کے جنازے میں سب سے زیادہ لوگ شریک تھے وہ امامِ اسکری کا جنازہ ہے اور جب جعفر آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے تو بالکل صفیں درست ہو چکی ہیں اور تکبیر کہنے کا ایک لمحہ رہ گیا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک وہی پانچ سالہ بچہ بہا رہا ہے اور آگے بڑھ کر کہا کہ چچا ہٹیے یہ جنازہ میں پڑھوں گا وہ ہزاروں کی تعداد میں اور خاص طور پر پہلی صف میں کھڑے ہوئے تمام لوگوں نے دیکھا کہ پانچ سالہ بچے نے نمازِ جنازہ پڑھائی اور جب جنازہ مکمل ہو گیا جنازہ پڑھا لیا تو وہ دوبارہ اپنے گھرمج واپس سلے گئے اور پھر لوگ پوچھتے رہ گئے یہ کون ہے غربت دیکھئے امامِ اسکری کی غربت دیکھئے امامِ زمانہ کی کہ اب یہ کوئی نہیں بتا سکرا کہ یہ کون ہے امامت کا نظام کیسے آگیا ہے اللہ نے کیسے اپنی حجت کو بچایا ہے کیسے اپنی حجت کے تحفظ کا انتظام کیا اور جنازہ شان سے اٹھایا گیا اور سامرہ میں دفنا دیا گیا میں بس امامِ زمانہ کو ایک جملہ کہہ کر مجلس کو مکمل کروں اور ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے ابھی آپ نشان کی زیارت کریں گے میں امامِ زمانہ کو بس اتنا کہوں مولا آپ کو کاندھا دینے کا موقع نہیں ملا مولا آپ کو قبر میں اتارنے کا موقع نہیں ملا لیکن مولا سلام ہو امامِ زین العبدین کو جو باپ کا لاشا بے گورو کفن چھوڑ کر جا رہے ہیں اور حسین کا لاشا تین دن بے گورو کفن رہا امامِ اسکری کا جنازہ شان سے اٹھا مگر حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا علا لعنت اللہ علا قوم التعلمین یا حسین